بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین وَلَا أَنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَاءِ مَجْمَعِينَ الْقَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ ماہِ رمضان میں آفیسز کے ٹائم کم ہو جاتے ہیں لیکن سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایفیشنسی بھی کم ہو جاتی ہے اور علماء حضرات بجائے یہ کہنے کے کہ آپ اپنے کام پر فوکس کریں اور لوگوں کے پرابلم کو سولف کریں اور کسی روزہ دار کے کام کو نہ اٹکائیں وہ کہتے ہیں کہ آپ آفیسز میں جماعت قائم کریں وجہ یہ ہے کہ مختلف آفیسز میں مختلف علماء کو بلایا جاتا ہے اور ان کی وہاں سے آمدنی بھی ہوتی ہے اب ممکن ہے کہ آمدنی نہ بھی ہوتی ہو لیکن ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اگر دو بجے آفیس بند ہو رہا ہو تو پورے دو بجے تک کام کرنا پوری ایفیشنسی کے ساتھ کہ جو آپ کے لیے ممکن ہے وہ ضروری ہے اور اگر آپ کو مزید ثواب کمانا ہے تو کچھ منٹ اوپر ہی کام کریں تاکہ وہ لوگ جو لائن میں لگے ہیں وہ بھی روزہ دار ہیں پیسہ لگا کے آئے ہیں ان کے کام کو آپ انجام دیں نہ یہ کہ دو بجے آفیس بند ہونا ہے اور بارہ بجے سے آپ چپلیں پہن کے ٹہل رہیں کہ جی میں بڑا نیک ہوں اور مجھے جماعت سے نماز پڑھنی ہے پھر ہم توجہ دلائیں کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو جماعت کے فضائل بتائیں لیکن سب سے زیادہ فوکس کریں کہ نماز لوگوں کا حق مار کے یا کام چوری کے ساتھ نہیں جماعت لوگوں کا حق مار کے یا کام چوری کے لیے نہیں تم گھر میں پانچ منٹ کی نماز پڑھتے ہو آفیس میں دو گھنٹے کی نماز پڑھتے ہو بارہ بجے سے چپلیں پہن کے ٹہلنا شروع کرتے ہو اور اس کے بعد طویل نماز پڑھتے ہو لہٰذا اگر کوئی آفیس دو بجے بند ہو رہا ہے تو آپ دو بجے کے بعد نماز پڑھیں اس سے پہلے نماز نہ پڑھیں کیونکہ کسی بھی فق میں چاہے شیعوں کی ہو چاہے سنیوں کی ہو نہ جماعت واجب ہے اور نہ دو بجے زہر یا زہر قضا ہوتی ہے نہ اثر قضا ہوتی ہے تین بجے آفیس بند ہوتا ہے اس کے بعد پڑھو تمہیں بہت لمبی نمازوں کو شوق ہے کسی اپنے آفیس کی لوگی میں یا کسی پارک میں بیٹھ کر پھر طویل نمازیں پڑھو اور خداون تبارک وطالع سے راز و نیاز کرو لیکن آفیس میں کام کو پوری طریقے سے خصوصاً اگر پبلک ڈیلنگ ہے اور پبلک سرویسز میں آپ ہیں تو اپنی سرویسز کو اور زیادہ بہتر منائے ماہ رمضان میں اور زیادہ لوگوں کی خدمت کریں نہ یہ کہ آپ ایسی روم میں بیٹھے ہیں باہر ایک آدمی بل لے کے آیا ہے اس کو آپ واپس کر رہے ہیں اس کا سو ڈیڑھ سو رکھچہ ٹیکسی کا لگا ہے اس کے بعد ایک گھنٹے سے باہر بیٹھا ہے اور آپ نمازوں میں لگے ہوئے تو علماء دین کی یہ ذمہ داری ہے کہ نماز جماعت کے فضائل بیان کریں لیکن ساتھ میں یہ ضرور بیان کریں کہ کام چوری کے لیے جماعت نہیں اور کام چوری کے لیے نماز بھی نہیں پوری ایفیشنسی کے ساتھ جتنے بجے تک آفیس کھلا ہے پہلے اس کو انجام دیں اس کے بعد یا گھر جا کے نماز پڑھیں یا آفیس میں نماز پڑھیں لیکن کب کہ جب آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہو یا کسی پارک میں نماز پڑھیں اور طویل نماز پڑھیں اسی طریقے سے مرد حضرات کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چلیں اگر وہ تھکے ہوئے ہیں اور بالکل تاخت نہیں ہیں تو الگ بات ہے لیکن اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افطار ہونے والا ہے اور آپ کے پاس دو آپشن ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں یا فورٹی ٹیمپریچر فورٹی فائف ٹیمپریچر والے بوڑچی خانے میں جا کے ماں بہن یا بیوی کی مدد کریں تو اس میں بہتر یہ ہے کہ ان کی مدد کریں اور قرآن مجید کچھ دیر بعد پڑھیں پس تمام علماؤں کو یہ توجہ دلانی چاہیے کہ سب سے اہم کام ہے کسی بھی انسان کے پرابلم کو سولف کرنا نہ یہ کہ اس کے لئے پرابلم کو کیریئٹ کرنا لیلت القدر میں ہمیشہ میری روش رہی ہے کہ آمال سے پہلے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بے شک آپ موبائل کو سائلنٹ کریں لیکن وائبریشن پر رکھیں اور اگر کسی کو کام ہو تو آپ یہ آمال لیلت القدر چھوڑ کے جائیں اللہ سبحانہ و تعالی کو علم ہے کہ آپ آمال کے لئے آئے ہیں لیکن اللہ کے ایک بندے کو اگر آپ کی ضرورت پیش آگئی ہے اور آپ آمال چھوڑ کے جائیں گے تو آپ کو آمال کا بھی ثباب ملے گا اور خدا بنت بارک و تعالی کے ایک بندے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو اس کی مدد کا بھی ثباب ملے گا اسی طریقے سے اگر والدین گھر میں اکیلے ہوں یا کوئی بھی اکیلہ ہو اور وہ ڈر رہا ہو اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جانے سے وہ پریشان ہوگا تو آپ نہ جائیں خصوصا ہم ہمیشہ توجہ دلاتے ہیں کہ وہ افراد جن کی بیویاں ہیں اور وہ اکیلی نہیں رہ سکتی اور اب آپ آمال لیرت القدر کے لئے آئے ہیں اور وہ ڈر رہی ہیں گھبرا رہی ہیں تو بس آپ واپس جائیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں اور گھر میں بے شک مختصر سے آمال ہوں وہ بجا لائیں ہمیں آمال کی روح کو ڈسکس کرنا چاہیے ظاہری آمال کہ جو بالکل تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے خلاف ہوں کہ فقط لقلقائے زبانی ہو رہی ہے چاہے ماں پریشان ہے چاہے باپ پریشان ہے چاہے کوئی اور پریشان ہے چاہے بیوی پریشان ہے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں نہ اسی طریقے سے اگر آپ اٹینڈنٹ ہیں کسی مریض کے تو آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے راز و نیاز کریں کہ میرا پورا دل ہے کہ آج رات میں تیری عبادت کروں کسی مسجد میں بیٹھ کے دعائیں پڑھوں لیکن میں اس تیرے بندے کی خدمت کر رہا ہوں اسے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا آپ کو علیلت القدر کے آمال کبھی سباب ملے گا اور ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالی کے اس بندے کی خدمت کبھی سباب ملے گا نہ یہ کہ اس کو چھوڑ کے آپ چلے جائیں اور وہ رات کو پریشان رہیں پس ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ آمال علیلت القدر ہوں یا کوئی اور آمال ہوں خصوصاً ان مقدس راتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی کے بندوں کے پرابلم کو سالف کرنا خود ایک اہم ترین عمل ہے میں خود بعض دفعہ کوشش کرتا ہوں کہ اگر کسی نے وہ کام کہا ہے کسی کو فون کرنا ہے یا کسی کے پرابلم کو سالف کرنا ہے یا اچانک یاد آیا کسی نے جواب کا کہا ہے اور یہ شخص اسفہ جاگ رہا ہوگا تو میں خصوصاً بعض دفعہ دعائیں یا آمال کو روک کر کوشش کرتا ہوں کہ اس آدمی کا پرابلم سالف ہو جائے ایک دفعہ کسی نے کہا بھی کہ یہ بات تو بعد میں بھی ہو سکتی تھی تو ہم نے یہ جواب دیا کہ اس رات کے آمال میں سے ایک بہترین عمل یہ ہوگا اگر کسی انسان کے پرابلم کو سالف کر دیا جائے کسی کی جوب کا مسئلہ سالف ہو گیا کوئی اور پرابلم کسی کا سالف ہو گیا تو اس طریقے سے دین کو دیکھیں اور اس طریقے سے عبادت کریں اور یہ جان لیں کہ یہ عبادت اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک عبادت یہ ہے کہ وہ ہمارے وہ اس کے درمیان کسی عمل کے ذریعے سے ہو اور ایک عبادت یہ ہے کہ اس کے کسی بندے کے پرابلم کو سالف کرنے کے ذریعے سے ہو لہذا اللہ سبحانہ وتعالی کے بندوں کے پرابلم کو سالف کرنا ایک اہم ترین چیز ہے اور جب ہم بندے کہہ رہے ہیں تو رگارڈلس وہ کسی بھی دین مذہب کے ہوں ان کے پرابلم کو سالف کریں آپ انڈیا میں رہتے ہیں آپ کا پڑوسی ہندو ہے اس کو رات کو میڈیسن کی ضرورت ہے کسی کام کی ضرورت ہے عمال شب قدر چھوڑ کے جائیں اس کی خدمت کو انجام دیں یہ معاملہ تو ہو گیا انسانوں کا فرض یہ کر لیتے ہیں کہ ہم عمال شب قدر انجام دے رہیں اور باہر ایک کتہ جو ہے وہ تڑپ رہا ہے اور ہم اس کے پرابلم کو سالف کر سکتے ہیں تو کیا کریں ہمیں یہ خوف ہونا چاہیے کہ باہر جائیں گے چھیٹا جائے گی اس کے بعد ہم دو گھنٹے لگ جائیں گے دوبارہ پاک ہونے میں کیا بہتر ہے اس کو تڑپنے دیں نا عمال کو چھوڑیں اللہ سبحانہ وتعالی سے راز و نیاز کریں یہاں اللہ میں چاہتا تھا کہ پوری رات تیری خوشنودی کے لیے ان دعاوں کو پڑھوئے ان عمال کو انجام دوں لیکن اس وقت تیری ایک مخلوق پریشان ہے میں اس کے پرابلم کو سالف کرنے جا رہا ہوں آپ کو دونوں سباب ملیں گے اس کا بھی اور اس کا بھی پس اسلام کو سمجھیں اور عبادت اس طرح سے کریں جس طرح سے تعلیمات قرآن اور محمد وآل محمد علیہ السلام کے مطابق ہو وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین